ناظرین اکرام روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کی تلموں پر تیل لگا کر سوئیں ناف میں تین کترے تیل ڈالیں یہ کافی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے ناظرین اکرام مرک کے ساتھ مولی مت کھائیں وگر نہ نقصان ہو سکتا ہے زیادہ پانی پینے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی اور ذہنی کمزوریوں سے بھی نجات ملتی ہے برسات کے موسم میں کچھا پیاز کھانے سے آپ حیضہ جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں کمزور لوگ موٹا ہونے کے لیے کھیری کے ساتھ خجور کھائیں تو انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے کھانا کھانے کے بعد کھیلہ کھانے سے کھانا حضم ہوتا ہے اور میدہ کو تقویت دیتا ہے بستر کے ساتھ نمکین پانی بھر کر رکھیں تو مچھر نہیں آتے آنسو روکنے سے سردرد اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور جمائی روکنے سے دماغ میں درد کی بیماری پیدا ہوتی ہے اگر نید نہ آ رہے ہو تو سرک ٹرماتر کاٹ کر اس پر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی کی شکایت دور ہو جاتی ہے سونف برابر مقدار میں شکر کی ہمراہ ملا کر کھاتے رہنے سے بھی نائی تیز ہو جاتی ہے پول گو بھی میں فاسفورس ویٹیمن بی اور ویٹیمن سی پائے جاتی ہیں جو کی دانتوں کی بیماریوں میں مفید ہے نظرنے کر ہم اسواق کرنے سے کبھی موہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی کھانا کھانے سے پہلے ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی سوتے وقت بھی سر کو اچھی طرح جھاڑ دیں اس طرح بری خواب نہیں آتے اور پرسکون نہیں داتی ہے کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھونی لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے گرم دودھ کے فوراں بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے چنے اور جوکا آٹا ملا کر روٹی پکا کر کھانے سے شگر کنٹرول رہتی ہے مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں نیند ناتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالے سرسوں کی تیل کی مالش کریں اور دو چمچ شہد کھا لیں پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے اور سانس بند ہو سکتی ہے نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگائے کریں اس سے جسم میں بدبو نہیں پیدا ہوتی اور جسم چوست رہتا ہے صبح اٹھتے ہی کوشش کریں ایک گھنٹے میں ناشتہ کر لیں اس سے آپ دن پر فریش رہیں گے اور جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوں گے سب سے افصال صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے نطرین اکرم گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو چالیس دن تک ہی رکھا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا شہد کو سرکر میں گھولیں اور اس کی کلیاں کریں دانت اور مسورے مضبوط ہو جائیں گے دہی دودھ سے بیس فیصد زیادہ پروٹین فراہم کرتا ہے اور دہی کلیسٹرول کو کم کرتا ہے پانی کا زیادہ استعمال اچھی صحت کے ساتھ زیادہ تیز گرنے میں مدد دیتا ہے نزل زکام اور خانسی کے لیے امرود مفید ہے اور چہرے کی خوشکی کے لیے روحنے بادام استعمال کریں گڑ میدہ اور آزائی حازمہ کی میل نکالتا ہے اور گردے کی پتھری کو دور کرتا ہے ناظرین اکرام ماہ رمضان میں یہ چند ٹوٹکی آزمالو آپ کا روزہ بہت اچھا گزرے گا سہری کرتے وقت دو خجور یا تین خجور کا لازمی استعمال کریں اس سے آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگے گی سہری کرتے وقت آئل والی چیزیں بہت کام استعمال کریں ورنہ پورے دن آپ کو پیاس لگتی رہے گی سہری کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے دہی میں چلکہ اسپغول ملا کر استعمال کریں آپ کا میدہ بھی خراب نہیں ہوگا اور پورا دن بھوک بھی نہیں لگے گی سہری کرنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی روزہ بند ہونے سے پہلے کسی بھی فروٹ کا ملک شیک بنا کر پی لیں اور اس میں چینی کم سے کم مقتار میں رکھیں اس سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا اور پورا دن آپ کا روزہ اچھا گزرے گا سہری کے وقت کھانا کھانے کے ساتھ ہلائی چیوہ لپانی کی دو گھونٹ پی لیں آپ کو پورا دن پیاس نہیں لگے گی ایک ایسا ٹوٹ کا جو میدہ کے درد اور پیٹ کے لیے نہایت مفید ہے سو اف پچاس کرام سیاہ نمک دس کرام ان کا باریک صفوف بنا لیں اور جب ضرورت پڑے تو اسے چھے گرام کھا لیے کریں جو میدہ کے لیے بہت مفید ہے حالدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی ختم ہو جاتی ہے اور جو انسان کھانے کے بعد گھڑ کھا لیتا ہے اس کا میدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور اس کا حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے اگر سر کے بال واپس سے بہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھایا کریں اگر بہرے پن سے پریشان ہیں تو ایک گرام نشادر لیں اور اسے پانی میں ملا کر حسب ضرورت دالیں کچھ ہی عرصہ میں کان کا بہرہ پن ختم ہو جائے گا چہرے پر بھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کر بھنسی پر لگائیں جو لوگ زیادہ نہیں سوچتے وہ لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں ایک چھوٹی پیاز گراس اور بڑی لائچی کو توے پر بھون کر اس کی دانیں نہارموں کھا لیں سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے لال بیگ سے جان چھوڑانے کے لیے تمام کناروں اور کچن میں بورک پاورڈر ڈالیں گلے کو صاف اور آواز کو خوبصورت بنانا ہے تو نہارموں شہد اور کالی برچوں کا استعمال کریں اگر اچانک پیٹ کا درد ہونے لگی تو نم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پی لینے سے پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے اگر آپ کی عادت کوڑڈرنک پینے کی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ ہٹیوں کی بیماری کی بنیاد رکھ رہے ہیں کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے نظرین کرام روزانہ تین کھجوریں کھانے سے بلگم دور ہوتی ہے اگر قوت مدافعت میں اضافہ کرنا ہے تو ناشباتی کا استعمال کریں اگر آواز بیٹھ جائے تو سات بادام سات کالی مرچ اور مناسب چینی ملا کر چاٹیں آواز درست ہو جائے گی اگر نارگل میں نہارموں مصری ملا کر کھائیں تو بچے گورے پیدا ہوں گے کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش میں مزید اصافہ ہوتا ہے اور جو لوگ نہارموں پودینے اور لیموں کا پانی پی لیتے ہیں ان کا میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا دو دانے کلونجی کی دودھ میں شامل کر کے کھا لینے سے بدن میں بھرپور تاکت آ جاتی ہے اور سوف کا استعمال بھولنے کی بیماری سے بچاتا ہے اور کینسر جیسی بیماری میں بہت مدد دیتا ہے بھوک نہ لگتی ہو تو اونٹنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہو جاتی ہے اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو چائے کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کریں ادرک کرا سردیشی گھی ملا کر کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اجوہ خجور جنت کا پھل ہے اور جنون اور پاگل پن کا علاج ہے سرسوں کے تیل میں مہدی کے پتوں کو ابالیں اور بالوں میں لگائیں یہ بالوں کی افضائش کے لیے بہت مفید نسخہ ہے سرکہ اور ارکے گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں بخار کے شدت کم ہو جائے گی اگر سوتے وقت مچھر زیادہ تنگ کرتے ہوں تو نیم کی سوکھے پتوں کو جلا کر اپنے اردگردھونی دینے سے مچھر قریب بھی نہیں بھٹکیں گے جس گھر میں فاقتہ انڈے دے سمجھا اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا جس گھر میں چمگادردھ بچے دے تو سمجھا اس گھر میں کبھی بھی جادو ٹونا نہیں ہوگا گھر میں توتوں کو پالنے سے رزق میں برکت آتی ہے اگر آپ اپنے مسائل گسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں پڑھنے کے بعد سونا یا داشت کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے دکھتی آنکھ پر سیب کو پکا کر باندھنے سے سکون بل جائے گا بچے کو دودھ حضم نہیں ہوتا تو اجوائن اور سونف کا پانی پلائیں ملک شیخ پینے کی وجہ سے طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو اس پگول کچھل کے چند دانے شیخ میں شامل کر کے پی لیں جن کے کان میں بار بار کھجلی ہوتی ہو ان کو ٹھنڈے چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھاؤ ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا بے شک شیطان اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیے جائے کھانا حلال سمجھتا ہے رات کا کھانا نہ کھانے والا انسان جلدی بوڑا ہو جاتا ہے نہار ممولی کھانے سے میدہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہری پیاز کھانے سے کبز دور ہوتی ہے جگر اس وقت خوفزدہ ہو جاتا ہے جب ابھاری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے میدے کو ختم کر دیتا ہے جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جائیں انہیں قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا نظرنے کر ہم چار پانچ دن کچھا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں شہد بہترین غزہ ہے یہ دل کو تروتازگی عطا کرتا ہے اور حفظہ کو قوی کرتا ہے کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت مفید ہیں اس میں موجود پوٹاشیم ہڈیوں اور ذہنی صحت کو مضبوط بناتا ہے پھول گوبی کے استعمال سے پھوڑے پھنسیوں اور ببسیر کی شکایت ختم ہوتی ہے کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فور ان ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمیں گا کپڑوں پر کی شک hearا کپڑوں پر میں گرگ گھر چوڑوں پہ کپڑوں پہ کپڑوں پہ کچی چیئے کپ đó